دوستوں آج کل کی اس بیزی لائف میں آنکھوں کے نیچے کالے گھیرے ہونا ڈارک سرکل کی پرابلم بہت ہی سادھرن سی بات ہے کئی بار ہم لوگ کیئر نہیں کر پاتے کئی بار ہم لوگ اسٹریس میں رہتے ہیں اور جس سے ہمارے آنکھوں کے نیچے کالا پن آنے لگتا کالے گھیرے آنے لگتے ہیں یدی آپ اپنے آنکھوں کے نیچے کے کالے گھیرے کو ہٹانا چاہتے ہیں دار سرکل کی یادی آپ کو پرابلم ہے دوستوں تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے تین الگ الگ طرح کی ریمیڈی لے کر آئی ہوں آپ اس کوئی بھی ایک ریمیڈی کا آپ استعمال کریں آپ کو ہنڈرڈ پرچنٹ ریزلٹ ملے گا تو اس آئیورویدک نسخے کو بنانے کے لئے سب سے پہلے یہاں پر میں نے لیا ہے کچھا دودھ جو راو ملک ہوتا ہے نا دوستوں یہ ہماری توجہ کے لئے سب سے زیادہ بیسٹ ہوتا ہے ایک نیچرل کلینزر کا اکتام کرتا ہے ہمارے سکن کو لائٹن اور برائٹن بناتا ہے راو ملک جب ہم دودھ کو اوبالتے ہیں نا دوستوں بوائل کرتے ہیں تو اوبالنے سے اس کے کچھ پوشک تطو میں کمی آ جاتی ہے کچھ ویٹامین کچھ منرلز جو ہوتے ہیں وہ نسٹ ہو جاتے ہیں وہ فائدہ نہیں ملتا ہے جو کی کچھے دودھ سے ملتا ہے یہاں پر دو کٹن پیڈ لیا ہے میں نے روئی کا جو پیڈ آتا ہے وہ لیا ہے جسے آپ کو اپنی آنکھوں پر لگا کر رکھنا ہے دس منٹ تک لگا کر رکھیں آپ کو کیا کرنا ہے کٹن پیڈ کو کچھے دودھ میں ڈپ کرنا ہے دو کٹن پیڈ لینا ہے نہیں ہے تو کوئی پرانا صاف رومال لے لیں آپ کٹن کا چھوٹا سا ٹکڑا لے لیں کٹن کا کپڑے کا دودھ میں ڈبائیں ہلکا سا اسکویز کریں تاکہ زیادہ دودھ ٹپکنے نہ پائے اسکویز کر لیں پھر اپنی آنکھوں پر ڈس منٹ لگا کر رکھیں دودھ میں جو لیکٹک ایسیڈ ہوتا ہے وہ ہمارے سکن کو لائٹن کرتا ہے دودھ میں ویٹامین بی ٹویلو ہوتا ہے کچھے دودھ میں ویٹامین اے ویٹامین بی سکس ہوتا ہے جو کی کالے پن کو تیجی سے ہٹاتا ہے ریمیڈی نمبر ٹو یہاں پر آپ کو لینا ہے ناریل کا تیل کوکونٹ آئیل جو کی ہم سب ہی کے گھر پر پورے سمیہ رہتا ہے اور دوسری چیز آپ کو یہاں پر لینا ہے پاؤنڈ پاؤڈر پاؤڈر جو ہوتا ہے ہم لگاتے ہیں چہرے پہ تو کیسے گورا پناتا ہے بلکل ویسے ہی ہمارے آنکھوں کے آس پاس کی توجہ جس میں کی کالا پنا گیا ہے اور جو دکھنے میں خراب لگتا ہے ہماری خوبصورتی بھی کم ہو جاتی ہے یدی ہمیں ڈارڈ سرکل کی پرابلوم ہوتی ہے وہاں پر یدی آپ اس لوشن کو لگائیں گے آپ کو ترنت ہی آرام ملے گا تو یہاں پر میں نے ایک بڑا چمچ پاؤڈر لیا ہے اور اس میں ڈالا ہے ناریل کا تیل آپ اپنے ضرورت کے انسار ہی ڈالیں ایک بڑا چمچ میں نے ڈالا ہے قریب دو چمچ کوکونٹ آئل مجھے یہاں پر لگ گیا ہے آپ اس پیسٹ کو اسکرین کو تھوڑا زیادہ بنا کر ڈبی میں سٹور بھی کر سکتے ہیں روز روز ٹائم نہیں رہتا کہ دونوں کو ملا رہے ہیں آپ ایک ڈبی میں بنا کر رکھ لیں روز رات کو سونے سے پہلے آپ اسکرین کو لگا کر سویں آپ کو بہت آرام ملے گا کچھے دودھ والی ریمیڈی آپ دن میں کبھی بھی کر سکتے ہیں نہانے سے پہلے شام کو جب ٹائم ہے پرنتو اسکرین کو اس آئی کرین کو آپ کو رات کو لگانا ہے چہرے پر ہلکے ہاتھوں سے مساج کرتے کلوک وائز مساج کریں پھر پانچ منٹ انٹی کلوک وائز مساج کریں آپ چاہیں تو رات بھر اسکرین کو رکھ سکتے ہیں آپ کو بہت آرام ملے گا ابھی ویڈیو کے اینڈ میں سارے اپلیکیشن آپ کو دکھانے والی ہوں ناریل کا جو تیل ہوتا ہے اس میں لیکٹک ایسیڈ ہوتا ہے جو کی ہمارے توجہ کے کالے پن کو دور کرتا ہے ہمارے آنکھوں کے آس پاس کی جو اسکن ہے اسے ناریل کا تیل موائشورائز کرتا ہے جس سے ہمارے آنکھوں کے آس پاس کی توجہ میں ڈھیلا پن نہیں آتا جھرنیاں نہیں آتی اگلی چیز ریمیڈی نمبر تھری ایک آئی کریم اور بھی آپ کو بنانا بتا رہی ہے دوستوں اس آئی کریم کے لئے آپ کو یہاں پر چاہیے ایلو ویرا جیل مال لیجیے آپ کے پاس پاؤنس پاؤڈر نہیں ہے آپ پاؤڈر والی آئی کریم کو نہیں لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ ایلو ویرا کے ساتھ ناریل تیل ملا کر لگائیں ایک چمچ ناریل کا تیل تو ایک چمچ آپ کو یہاں پر لینا ہے ایلو ویرا جیل آپ کسی بھی اچھی کمپنی کا ایلو ویرا جیل کا استعمال کریں گے ایلو ویرا کے بارے میں تو آپ پتہ ہے ایلو ویرا میں بھرپور ماترہ میں ویٹامین ای ہوتا ہے ویٹامین سی ہوتا ہے ایلو ویرا پرکرتی کا ایک وردان ہے کسی اچھی کمپنی کا لیں آپ اور یہ ہماری رات کے لیے آئی کریم بن کر تیار ہے دس دن لگاتار لگا کر دیکھیں آنکھوں کے کالے گھیرے گائب ہو جائیں گے ناریل کا تیل جو ہے وہ کالے پن کو دور کرے گا اور ایلو ویرا جو ہے وہ آپ کی سکن کو مویشورائز کرے گا آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ کرے گا ایک انٹی ایجنگ کی طرح کام کرے گا یہ آئی کریم جس سے کی آپ کے آنکھوں کی آس پاس کی توچہ میں تازگی آئے گی اور وہاں کی جو توچہ ہے اس میں گورا پن آئے گا کالے پن کی جو پرت ہے جو کالا پن آگیا ہے ساملا پن آگیا ہے آنکھوں کے آس پاس جو کالے گھیرے کی پریشانی ہے بلکل دور ہوگی ساتھ ہی ساتھ اسے اس کریم کو آپ اپنے پورے چہرے پر بھی لگا سکتے ہیں آپ کے چہرے پر نمی بنی رہے گی جلدی جھڑنیاں نہیں آئے گی اس کے علاوہ دوستو ایک ریمیڈی اور ہے آپ کے لیے یہاں پر آپ کو کچھا آلو لینا ہے آلو کا چھلکہ اتار لیں آلو کو دھولیں اس کے بعد آلو کو گریٹر کی مدد سے گریٹ کر لیں آپ چاہیں تو آلو کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر گرائنڈنگ جار میں ڈال کر گرائنڈ کر کے بھی آلو کا پیسٹ بنا سکتے ہیں آلو کا پیسٹ بنانے کے بعد چھنی سے چھان کر آپ کو یہاں پر آلو کا رس نکال لینا ہے پوٹیٹو جوس ایک نیچرل بلیچ کا کام کرتا ہے آلو کے رس میں جو سٹارچ ہوتا ہے وہ ہماری سکن کو لائٹن اور برائٹن کرتا ہے ہماری توجہ پر گورا پن لاتا ہے ہمارے آنکھوں کے آس پاس کالے جدی گھیرے کو ہٹاتا ہے ساتھ ہی ساتھ دوستوں چہرے پر جلدی جھرری نہیں پڑھنے دیتا نیچرل بلیچ ہونے کے کارن کالاپن تیجی سے ریموو ہوتا ہے تو چار ریمیڈی بتائی ہی دوستوں ایلو ویرا جیل کے ساتھ ناریل تیل پانڈز پاؤڈر کے ساتھ بتایا ہمیں نے آپ کو کچھے دودھ کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا ہے جسے دس منٹ لگا کر رکھنا ہے اس کے علاوہ آلو کا رس لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستوں آپ اس ایلو ویرا جیل میں ویٹامین ای آئیل کا ایک کیپسول بھی ملا سکتے ہیں ویٹامین ای آئیل ہماری توجہ کے لیے ہمارے بالوں کے لیے بہت فائدے مند ہے ایک ایک اپلیکیشن اس طرح سے میری بیٹی اپنے چہرے پر آپ کو لگا کر دکھا رہی ہے بلکل ہلکے ہنٹوں سے اوھلیوں سے مساج کرتے ہوئے اس آئی کریم کو آپ کو اپنے چہرے پر لگانا ہے clockwise مساج کریں پھر anti clockwise مساج کریں ہمیشہ آنکھوں کے آس پاس بلکل ہلکے ہنٹوں سے ہی مساج کی جاتی ہے تاکہ یہ جو ہماری آئی کریم ہے ہمارے آنکھوں کے آس پاس کی توجہ کے اندر تک جا سکے اور اپنا بڑی اچھا best result دکھا سکے تو بہت ہی powerful remedy آپ کے ساتھ شیئر کی دوستوں آپ لوگ اسے جرور try کریں آنکھوں کے جو کالے گھیرے کی سمسیہ ہے وہ بلکل ہی ہٹ جائے گی تو اس سکریم کو آپ کو روز لگانا ہے اپنے چہرے پر اور آپ اسے رات بھر لگا کر رکھیں اچھے result کے لیے آنکھوں کے آس پاس کی جو توجہ ہے اس میں بہت اچھی چمک آئے گی اور آپ کو آنکھوں کے کالے گھیرے کی سمسیہ سے ترند ہی چھٹکارہ ملے گا تو اس طرح سے دیکھیں میری بیٹی آپ کو لگا کر دکھا رہی ہے اور یہ بہت ہی بڑی ریمیڈی دوستوں آج میں نے آپ کو دارک سرطل کو ہٹانے کے لیے چار الگ الگ طرح کے ویڈیوز بتائیں چار بہت ہی آپ لوگ کھانے پینے کا دھیان رکھیں پانی زیادہ سے زیادہ پینے ہیلی فوڈ لیں اور یہ جو دودھ والی ریمیڈی ہے کچھا دودھ بہت بڑی ہمارے سکن کے لیے رہتا ہے ہماری توجہ پر تازگی لاتا ہے ہماری توجہ کو سوفٹ بناتا ہے اور ہم خود میں اپنے آپ میں فریش فیل کرتے ہیں تو دو کو کورٹن پیڈ لینا اچھی طرح سے سکویز کریں دس منٹ کے لیے آپ کو اپنے آنکھوں کے اوپر اس کورٹن پیڈ کو لگانا ہے دس منٹ رکھنے کے بعد ساف پانی سے چہرے کو دھولیں آپ کو کمال کا ریزرٹ ملے گا دوستوں اور اس طرح سے آپ آسانی سے دار سرکر کو ریموو کر سکتے ہیں ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک جرور کریے گا چینل ٹپس تھی ایٹر کو سبسکرائب جرور کریں کمینٹ جرور